غزہ یود اور آویز زیونی شہسن دورہ فلسطینوں پر کی جانے والے اتیچاروں اور نرسرہار کے سامنے شانتی اور انتر راستی سرکشہ بنائے رکھنے والی سنستہ کے روپ میں سنید تراشتنگ کی نشکریتہ اور وشہ شروع سے سرکشہ پریشت میں جاری گتی رود نے نہ کبل اس سنستہ کی ساکھ کو چھوٹ پہنچایا ہے بلکہ ویشبک اس طرح پر اس کی کافی آلوچنا ہو رہی ہے اب چالیس دن بعد سرکشہ پریشت نے ایک نیوتم پرستہ و پارت کر غزہ یود ختم کرنے کی دشاہ میں قدم اٹھایا ہے دن بہ دن گہراتے غزہ سنکٹ کا سامنا کرنے میں ایک جھٹا کی تلاش کرنے کے پریاسوں کے تحت سنید تراشت سرکشہ پریشت کی ایک اور بیٹھک بدوار کو ہی اس بیٹھک میں تدکال عام لوگوں کو سرکشہ مہیا کرانے ان کی زندگیہ بچانے اور ایک وسترت معنوی گلیار مہیا کرانے کی مانگ کرنے والے پرستہوں کو پارت کیا گیا بتا دیں کہ سرکشہ پریشت میں اس سے پہلے پانچ مسعودہ پرستہوں وفل ہو چکے ہیں غزہ میں یود ویرام کے لیے پیش کیے جانے والے پرستہوں کا سب سے بڑا ویرودی کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ اور اس کے پٹو دیش تھے اس بار مالٹہ دوارہ پرستت کیے گئے اس نمینتم پرستہوں میں انباتوں کے علاوہ حماس دوارہ بندک بنا کر رکھے گئے لوگوں کو ترنت رہا کیے جانے کی بات کو بھی شامل کیا گیا تھا ساتھی پورے غزہ شیطر میں مانویہ ساہتہ اور ساہتہ کرمیوں کے بینہ رکاوٹ پہنچ کے لیے مانویہ یود ویرام اور گلیارے بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے اس پرستہوں میں یہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ سبھی پکش انتر راستی قانون کا پالن کریں وشیش روپ سے عام لوگوں کی سرکشہ سنشت کرنے سنبندی پروادانوں کا سیوکت راز سنگ میں امریکی راجدود اور پردینی دین لنڈا تھومس گرین فیلڈ جن کے دیش نے اس پرستہوں پر مدان سے پرہز کیا نے حماس کی نندہ کرنے سے انکار کرنے کے لیے پریشت کے کچھ سدسیوں کو دوشی ٹھہرائے اور دعویٰ کیا کہ حماس نے اس سنگھرش کو شروع کیا وہیں امریکی پردینی دین نے اس بات پر کسی بھی طرح کا افسوس ظاہر نہیں کیا کہ غزہ میں پانچ ہزار سے ادھک معصوم بچوں کی موت ہوئی ہے بہرالی ستھ کے باوجود کے کچھ راجیتک سوتروں کے نسار اس پرستہوں کے پرارامبک مسودے میں یہ علیک کیا جانا تھا کہ پرستہوں کے پاریت ہوتے ہی چوبیس گھنڈے کے بیتر اور لگتار پانچ دنوں تک اسرائیل کو حملہ روکنے ہوگا لیکن جو پرستہوں پاریت ہوا اس میں سمیہ سیما کا ذکر نہیں کیا گیا سیوکت راستر میں روس کے راجدود اور پدینیدی واسیلی نیمنزیا نے بھی اپنے بھاشروں میں کہا اس پرستہوں کے پاریت ہونے کے پیچھے مفت الدیش گھزہ میں یوت کو روکا جانا ہے جبکہ آوائد زہنشہ سن اور وشیش روپ سے بنیامین نیتنیہو کسی بھی استدی میں گھزہ پر حملے کو روکنے کے پکش میں نہیں ہے انہیں اس بات سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں بچوں اور مہلاؤں کی موتیں ہو رہی ہیں کتنے اسپتال اسکول مسجد چرچ اور امارتیں دوست ہو رہی ہیں ان کا لقش کیول ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اسرائیل دوارہ کیے جانے والے غیر قانونی کاریوں اور اتیچاروں کو کوئی بھی رکنے والا نہ ہو سیوکت راشٹ میں اسرائیل کے استہائی اوپرتنیدی بریٹ جنان تھن ملر نے چرچہ کے انت میں کہا کہ یہ پرستاؤں زمینی واسطمیقتہ سے دور ہے اور جب ہماس اور ان سنگڑھنوں کی بات آتی ہے تو اس پرستاؤں کی بات انسونی ہو جاتی ہے یعنی ان کے کہنے کا ارت یہ تھا کہ وہ کسی بھی استطیق میں سرکشہ پریشت کے پرستاؤں کو سوئی کار کرنے والے نہیں ہیں اور اپنے طے لقش کو پراب کرنے کے لیے ہر کاروائی کو انجام دیتے رہیں گے مہتپور بات یہ ہے کہ پرستاؤں کی فلسطین کے پرتنیدی دوارہ اس بات کے کارن آلوچنا کی گئی کہ اس پرستاؤں میں عویز زیونی شاسن دوارہ فلسطینیوں کی ہتیا اور نرسنہار کا علیک نہیں کیا گیا ہے ریاض منصور نے کہا کہ ہم یہ صاف دیکھ پا رہے ہیں کہ اسرائیل کی کیول ایک ہی یوجنا ہے اور وہ یہ کہ فلسطینی لوگوں کو ان کی سمپتیوں سے بدخل کرنا انہیں جبرن وستاپت کرنا اور ان کے عدیقاروں کا ہنن کرنا سرکشہ پریشت کے پرستاؤں میں غزہ پر اندھا دن بمباری اور لگ بھگ پانچ ہزار فلسطینی بچوں کی ہتیا کی نندہ نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ اسرائیل دوارہ کے جانے والے پاگلپن کو روکا جانا ہوگا فلسطینی پرتنیدی نے کہا کہ سرکشہ پریشت کو سنیوکت راشت اور اس دھرتی پر موجود ہر ایک مانویے سنگھڑن کی پکاروں کو سننا چاہیے تھا جو مانویے یدویرام کی پکار لگاتے رہے ہیں جو مانویے یدویرام کی پکاروں کو سننا چاہیے تھا